کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ اور کنٹینیو کر رہا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چپٹر کفن لپیٹنے کا طریقہ مرد اور عورت کو کفن دینے کے طریقے کا ہم پچھلے دو کلپس میں سن چکے اس کلپ میں ہم مرد اور عورت کے کفن کمپلیٹ ہونے کے بعد کے چند مراحل کو سنیں گے نمبر ایک خوشبو میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد تین بار خوشبو کی دھونی دیں یہ ممکن نہ ہو تو اتر بغیرہ لگایا جا سکتا ہے میت کو کفن سمیت اود یعنی خوشبودار لکڑی کی دھونی دینا مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو تین مرتبہ دو مسند احمد دھونی دینا ممکن نہ ہو تو میت کو اتر یعنی ایسی خوشبو جس میں الکوہل نہ ہو لگایا جا سکتا ہے بہوالہ بخاری اور مسلم نمبر دو غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا اگر غسل نہ کر سکیں تو وضو کر سکتے ہیں اور میت کو اٹھا کر گھاٹ پر ڈالنے میں مدد کروانے والے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے واجب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتشاد ہے جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے سنن ابی دعوت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے پھر ہم میں سے کوئی تو غسل کر لیتا تھا اور کوئی نہیں بھی کرتا تھا سنن دارِ کتنے حکمت میت کو غسل کرانے کے دوران نجاست وغیرہ چھینٹے یا جس بیماری سے اس کی وفات ہوئی ہو اس کے جراسین وغیرہ غسل دینے والے پر لگے ہوں گے تو بعد میں خود اس کے غسل کر لینے سے تحارت حاصل ہو جائے گی متعددی یا وبائی امراض سے وفات پانے والی میت کو اٹھانے میں مدد کرانے یا نہلانے کے تختہ تک یا تختہ سے چار پائی تک ڈالنے میں مدد کرانے والے پر وضوح کرنے کی حکمت پہلے بیان کی گئی احادیث سے ثابت ہو جاتی ہے وضاحت مومن مر کر نجس یا ناپاک نہیں ہو جاتا بلکہ بسا اوقات موت کی سختیوں کی وجہ سے پسینہ یا پشاب کا اخراج ہو جاتا ہے اسی لیے میت کے بدن کو صاف ستھرا اور پاک کرنے کے لیے اسے غسل دیا جاتا ہے چند احتیاطیں ہر لپیٹے جانے والا کپڑا قدر مضبوطی سے لپیٹا جائے گا اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت کھل نہ جائے کفن لپیٹتے وقت ہر کپڑے کا بائیں حصہ اندر اور دائیں اوپر آئے گا چادر سمیت تختے یا گھاٹ پر لٹا کر چادر نکال دینے کا طریقہ یوں ہے کہ میت کو پہلے ایک پہلو کے بل کروٹ دلائی جائے اور چادر تہ کر کے اس کے جتنا نیچے ہو سکے کر دی جائے اسی طرح میت کو دوسرے رخ موڑ کر پوری چادر کو آہستہ سے نکال دیا جائے غسل دلانے کے بعد اوپر والی کیلی چادر نکال دیں اور جسم خوش کرنے کا سارا عمل اوپر سے خوش چادر تان کر کیا جائے گا تاکہ پردہ رہے جسم خوش کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طرح سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طریقے سے پہلے نکالی گئی تھی آج کل تیار شدہ کفن ماں دیگر ضروری اجزاء مارکیٹ سے مل جاتے ہیں جس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے اور جن شہروں میں الہدہ انٹرنیشنل کی برانچز موجود ہیں وہاں پر یہ بہ آسانی دستیاب ہیں جلد ملتے ہیں میرا جینا میرا مرنا کے اگلے چیپٹر میں چیپٹر نمبر ٹونٹی غسل و کفن کے مراحل میں غیر مسنون افعال ابو عبداللہ کو کتاب آواز سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ